اللہ نے کہا وَلَا صَوْوَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا کہ اے محبوب آپ کو اتنا دے گا آپ کا رب کے آپ کو رازی کر لے گا آپ کی امت کی مغفرت کر دے گا اور پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے بحق شریف اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے میرے نبی کے پاس ایک کنڈیشن رکھا ایک کنڈیشن رکھا اور کنڈیشن کیا تھا پتا ہے آپ کو کنڈیشن یہ تھا حدیث کے الفاظ ہیں کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو اپنی آدھی امت کی مغفرت کروالیں یعنی جو گناہگار ہیں آپ کی امت میں ایسے ہی ان کی مغفرت کر دی جائے اور انہیں جنت میں مقام عطا کر دیا جائے ان کو معاف کر دیا جائے یا پھر محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے تو which was a better option کہ ایک طرف عادی امت ایسے ہی نکل جا رہے ہیں اور دوسری طرف اختیار شفاعت دیا جا رہا ہے انٹرسیشن جسے اگریزی زبان میں کہتے ہیں منظر لذی یشفعو اندہو اللہ بھی اسنی آپ آیت القرصے پڑھتے ہیں کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے سفارش کرے سوائے ان کے جس کو اجازت دی گئی ہے بھئی آپ لوگ ہر طبقے میں ہر مکتب فکر میں ایک حدیث مبارک ہے اور اس پر ایمان سب کا ہے کہ حافظ قرآن چاہے وہ اس کی عامال کیسے ہی کیوں نہ ہو ذاتی زندگی کیسے ہی کیوں نہ ہو آپ نے سنا ہے نا کہ حافظ قرآن سات لوگوں کو جنت پر لے کر جائے گا سنا ہے نا حدیث مبارک بتائیے بولیے بھئی سنی ہیں کہ سات لوگوں کو لے جائے گا گناہگار ہوں گے ماں باپ کو لے جائے گا اور پانچ جس کو چاہے سفارش کرے گا جنت میں جائے جب ایک حافظ قرآن جو صرف رٹ کر حافظ بنا ہے اللہ اسے اختیار دے گا تو ذرا سنچے کہ میرے نبی کے اختیار کا عالم کیا ہوں جو صاحب قرآن ہے جن کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کے سینوں پر نازل کرتے تو ہماری حیبت سے ہمارے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں وہ قرآن میرے نبی کے سینے اقدس پر نازل ہوتا تھا آقا پاک علیہ السلام میں اس شعر عرص کیا کہ مولا مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میری آدھی امت جنت میں ڈال دی جائے بلکہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے شفاعت کا اختیار عطا فرما دیں یعنی شفاعت وہ کہ جب جہنم میں اللہ کے بندے ڈالے جائیں تو محبوب اٹھ کر ٹہر جائیں اور کہیں کہ مولا نہیں میرے امتی کو بخش دیں تو یہ ہے شفاعت کا اختیار جو ایک عام مسلمان کو بھی دیا گیا حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے یہ بھی حدیث ہے متوفق علیہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جسے ہم سورة الملک کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ جو اس کا خاری ہوگا جو اس کی تلاوت کرے گا تو یہ سورة الملک خیامت کے دن اگر کوئی بندے کو اللہ جہنم میں ڈال دے اور اس نے اس کی تلاوت کی ہوگی زندگی میں تو بعض عابطہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سورہ جھکڑا کرے گا یہ الفاظ ہیں کہ نہیں مولا اسے بخش دے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا یہ سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا تو ذرا سوچیں کہ جو سارے کا سارا قرآن میرے نبی کے خلب اقدس پر نازل ہوا ہے کیا اس نبی کے پاس معوذ باللہ من ذلك علیہ عزو باللہ شفاعت کا اختیار نہیں ایسا بالکل نہیں دوستو تو یہ آپ نے کچھ حادیث سنی کہ اللہ کی رسول علیہ السلام اپنی امت سے کس قدر محبت فرماتے ہیں